اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو غسل کے بارے میں کہ غسل شریک اس طرح سے انجام دیا جاتا ہے اور غسل جو ہے وہ واجب بھی ہوتے ہیں مصحب بھی ہوتے ہیں اب جیسے غسل جمعہ ہے یہ مصحب ہوتا ہے اور اس کا کرنا ضروری انجام دینا ضروری نہیں ہوتا لیکن جو غسل جناوت ہے اگر انسان کے جسم سے منی باہر نکلی ہو جو منی کی شرائط ہیں اگر جسم سے منی باہر نکلی تو اس صورت میں غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے یا وہ ہم بھی سری کرے تو بھی جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو اگر منی نکلے تو منی کی شریعت نے نشانیاں بتائیں کہ جو پریشر سے کوئی چیز نکلے اور نکلنے کے بعد جسم سوس ہو جائے اور اس میں جنسی حیاجان بھی شامل ہو تو یہ تین علامتیں جہاں جمع ہو اس کے بعد کوئی فلویڈ انسان کے جسم سے نکلے تو وہ منی ہے اور منی جب جسم سے باہر نکلے گی یا وہ ہم بھی سری کرے گا تو غسل اس کے اوپر غسل جناوت واجب ہو جائے گا غسل جناوت کی حالت میں کچھ چیزیں اس کے لئے حرام ہیں سب سے پہلے یہ کہ بدن کا کوئی حصہ بھی وہ قرآن پاک کے حروب سے مس نہیں کر سکتا نمبر دو مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں وہ انٹری اور ایکسٹ بھی نہیں کر سکتا نمبر تین ان صورتوں کا پڑھنا حرام ہے جن میں سجدہ واجب ہے چار صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے ایک سورہ الک ہے ایک جو ہے وہ سورہ نجم ہے اور ایک حامیم فسلت ہے اور ایک حامیم حامیم سجدہ حامیم سجدہ اور حامیم فسلت تو دو حامیم ہے اور سورہ نجم ہے اور سورہ الک ہے تو یہ جو پیجز ہیں اس کی جو وہ ہے وہ بھی ہم آپ کو شو کر دیں گے تو آپ اس میں فالو کر سکتے ہیں اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر آئیم معصومین کے میں سے کسی ایک کے حرم میں ٹھہر نہیں سکتے جا نہیں سکتے آئیم معصومین علیہ السلام کے حرم حرم متحر میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتے تو یہ جنابت کے حکام باقی جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نجاست کو پاک کرے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انہیں نجاست اگر اس کے جسم پر ہے تو نجاست کو پاک کرنا تو ظاہری طور پر پہلے اس کا جسم پاک ہو جائے پھر اس کے بعد غسل شریف وہ کر سکتے اگر اس کے جسم پر نجاست لگی بھی ہے تو پھر وہ غسل نہیں کر سکتا تو پہلے غسل شریف کے لیے پہلے نجاست سے جسم کو پاک کرے پھر اس کے بعد نیت کرے تو اب جیسے اگر غسل جمعہ ہے تو جمعہ کی نیت کرے گا غسل کرتا ہوں میں جمعہ کے لیے مصاحب قربطن اللہ تو غسل جمعہ کیونکہ مصاحب ہے اور اسی غسل سے جو ہے وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے اجازت دیئے مشہدین نے اب جو موجودہ مشہدین نے وہ اجازت دیئے پہلے جو مشہدین تھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے تو باراللہ اب جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے تو اس سے پڑھ بھی سکتا ہے ورنہ جو مصاحب غسل ہیں ان سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا لیکن جنابت کا جو غسل ہے اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جنابت کا غسل کس طرح سے کریں گے اور دوسرے غسل بھی سب ایک طرح سے ہوتے ہیں سب نیتیں مختلف ہوتی ہیں بعض دن ہیں ان دنوں کے غسل مصاحب ہوتے ہیں تو جنابت کا غسل نیت کرے گا پہلے نجاست سے جسم کو پاک کرنے کے بعد نیت کرے گا کہ غسل کرتا ہوں جنابت کے لیے واجب قربتن اللہ پھر اس کے بعد اپنے جسم کو تین حصوں میں تقسیم کرے گا سر اور گردن اور رائٹ ہینڈ سائٹ فرنٹ ہینڈ بیک اور جو ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ فرنٹ ہینڈ بیک تو سر اور گردن یعنی ہیڈ اور نیک جو ہے وہ سر اور گردن تک پانی پہنچائے گا اس طرح سے دھوئے گا کہ سر اور گردن تک ایک دفعہ پانی پہنچائے پھر اس کے بعد اپنے جسم کو دو حصوں میں کرے گا گردن سے نیچے تو رائٹ ہوگی رائٹ سائٹ اور پھر جو ہے لیفٹ سائٹ تو رائٹ سائٹ کو جب وہ دھو رہا ہوگا تو تھوڑا سا لیفٹ سائٹ سے لے لے تو میک شیور یہ اتمنان کرنے کے لیے کہ رائٹ پورا دھول گیا ہے اور اسی طرح سے اوپر سے نیچے تک اور پھر پیچھے کمار میں بھی پچھلا اس سبی سی طرح سے وہ دھوئے گا پھر لیفٹ سائٹ جب دھو رہا ہوگا تو تھوڑا سا رائٹ سے لے گا یہ اتمنان کرنے کے لیے کہ پورا لیفٹ حصہ جو وہ دھول گیا ہے اور جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی تک پہنچ پانی کو کھال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے تو چکنا ہٹ ہے کوئی اور چیز ہے تو اس کو بھی اسے ریموف کرنا ہوگا تو اس طرح سے وہ گھوصل کرے گا اب گھوصل کر لیا اس کے بعد یاد آئی کہ گھٹنا رہ گیا تھا تو پورا گھوصل دوبارہ نہیں کرنا گھٹنے کے اوپر پانی ڈال لے گا اور اس کا گھوصل جو وہ صحیح ہے تو یہ گھوصل کا طریقہ ہے کہ گھوصل جو وہ پہلے جسم کو آپ نے پاک کرنا ہے پھر آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد اپنے جسم کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے سر اور گردن اور رائٹ سائٹ اور لیفٹ سائٹ اور پھر ان پر جو وہ ایک مرتبہ پانی پہنچانا ہے اور جیسے آپ نہ آتے ہیں تو پانی جسم کو گلہ کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے جو وہ پورے جسم تک تین حصوں میں کر کے پانی کو پہنچانا ہے اور جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ دونوں سائٹ سے دھولیں گے دونوں طرف جب آپ دھولیں گے تو دونوں طرف میں جو وہ دھولیں گے اس میں کوئی یعنی قبہات نہیں ہے تو اس طرح سے جو وہ یہ گھوصلے ترتیبی کیا طریقہ ہے اور گھسلے ارتماسی کے طریقہ ہے کہ نجاست کو جیسے آپ نے ایک دفعہ ریموف کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے نیت کی اور آپ نے جو وہ سوئیمنگ پول میں ڈائیو لگائی وہ تھا لگا اندر ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ آپ کا جسم پورا بوڈی جو ہے وہ پانی میں ایک لمحے کے لیے چلا گیا تو یہاں آپ کا گھسلے ارتماسی ہو جائے گا تو یا اگر آپ پانی میں پہلے سے موجود ہیں تو ایک آپ نے ہلکا سا جھڑکا لیا نیت کرنے کے بعد نجاستات کو ریموف کرنے کے بعد نیت کرنے کے بعد ایک ہلکا سا جھڑکا لیں گے تو بھی جو ہے وہ آپ کا گھسل گھسلے ترتیبی ہو جائے گا تو گھسل کی جو دعا ہے وہ یہ کہ اللہ متحیر نہیں متحیر نفسی اے اللہ مجھے بھی پاک کر دے اور میرے نفس کو بھی پاک کر دے یہ تو میرا ظاہری جسم ہے جسے یعنی میں پاک کر رہا ہوں لیکن میرے نفس کو بھی تو پاک کر دے تو اسی طرح جو ہے وہ گھسل انجام دے گا اور اس کے بعد پھر وہ بغیر وضو کے یعنی گھسل کے ساتھ ہی گھسل جو ہے وہ وضو سے کفایت کرے گا اگر گھسل گھسل جنابت ہے تو گھسل جمعہ میں وہ گھسل بھی جو ہے وہ وضو سے کفایت کرے گا جنابت اور جمعہ میں باقی گھسلوں کے لیے ہیں اسے وضو علیک سے کرنا پڑے گا اور اس طرح سے وہ گھسل کو انجام دے گا بس اللہ علیہ محمد انسان